گوشت میں دودھ ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج ہم بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ایک ایسی ریسپی بنا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ گوشت میں دودھ ڈال کر کیسے کباب بن سکتے ہیں تو چلی بیدہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتی ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک پریشی کو کر لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ون کےجی بیف بولنس بیف لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ایک پاؤ چنے کی دال جس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے پہلے اب اس میں ایڈ کرتی ہوں پیاز اور ٹماتر جس کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ایڈ کروں گی ایک تیس پات اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ کھڑے مسالے کھڑے مسالے یہی پر ایڈ کے جگہ اسے ٹیسٹ اچھاتا ہے ایک سے دو ٹکڑے داچینی کے ساتھ سے آٹھ ثابت کالی مچھیں دو لونگ اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون زیرا یہی کھڑے مسالے بس ہم اس میں ایڈ کریں گے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے اور اب اس میں سپائیسی ایڈ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیسپون چیلی فلیکس اور ہاف ٹیسپون حلدی ایک گلاس پانی کا ایڈ کرتی ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کرتی ہیں تقریباً ایک گلاس دودھ کا کور کر دیتے ہیں اس کو چالی سے پنتالیس منٹ تک ہم اچھے سے پریشر دیں گے تاکہ اچھے سے بوٹیوں کا ریشہ بن جائے اور آپ کی بوٹیاں جو ہم اچھے سے گلی ہوئی ہوں چالی سے پنتالیس منٹ میں نے پریشر دیا تھا اور اب اس کو ہم کوٹ لیتی ہیں پریشر کے اندر ہی اچھے طرح سے آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے بلکل اس کا ریشہ کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس چوپر اویلیبل ہو تو آپ چوپر میں بھی چوپ کر سکتے ہیں ایک دم اس کا کیمہ ہم نے کر لینا ہے اس کو کوٹ کر اس کا ایک اچھا سا مکسر بنا لینا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی جلدی بننے والی ایک کباب ہے اس کو بول میں چھوٹ کر لیتے ہیں اس میں کچھ سپائسز یار کرتے ہیں وان ٹیبل سپون خوشک دنیا پاورڈر اور وان ٹیبل سپون ہی گرم مسالہ پاورڈر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لازمی اڈ کے جگہ اب میں نے ہی لیا تھا ایک پیاز اس کو باری ایک چوپ کر لیا ہے وہ اڈ کر دوں گی اس کے ساتھ دو ہری مچے تھی ایک اڈا اسی پوائنٹ پر ہم اڈ کر دیں گے کیونکہ بعد میں جب ہم فرائی کریں گے تب ہم اس میں اڈا نہیں اڈ کریں گے اسی پوائنٹ پر انڈا اڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے چمت کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ اچھے سے جو ہم نے چیزیں اس میں اڈ کی ہیں مرچ ہو جائیں اور آپ کا مسالہ اور جو بیٹر ہے کباب کا وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے بہت ہی مجھدہ آپ کے یہ کباب بن کر تیار ہوں گے ریسپی اسٹیج پر تھوڑی سی پیششی لگ رہی ہے لاجوا پکوان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں ایک خوبصورہ سا پیاسا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوا پکوان کی اسپیس کیسے لگ رہی ہے ہاتھوں کو اچھے سے گریز کر لیں گے اور اب اس کو تھوڑا سا مکسٹر اٹھا کے ہم کباب بنا لیں گے کباب کی شیپ آپ اپنی مرضی کے مطابق جیسے بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر گول کباب بنا رہی ہوں جو کہ عمومن سب ہی بناتے ہیں اس طرح سے بنائیں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اسے نہیں بنا رہے آتے تو آپ مارکٹ سے ملتا ہے کباب میک کر آپ اس کی مدد سے بھی کباب بنا سکتے ہیں چلیں جی کباب ہمارے ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں ایک پیان لیتی ہو جس میں میں نے اول کو گرم کر لیا تھا میڈیم فلیم پر اول کو گرم کریں گے اور جو فلیم ہے ہم نے کباب ایٹ کرنے کے بعد اس کی بلکل سلو کر دینی ہے تاکہ اس کی اوپر زیادہ دار کلر نہ آئے اور ایک سو دو منٹ دکھ ہم نے اس کو ایسے رکھنا ہے پھر ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے اسی طرح سے الٹتے پلٹتے ہو ہم نے کبابوں کو فرائی کر لینا ہے اور آپ کے مزدار سے یمی سے بہترین سے بیف کے کباب بن کر ریڈی ہو جائیں گے آپ کو ناکیمہ کروانے کی ضرورت ہے اس کو کسی مشین میں ڈالنے کی ضرورت ہے صرف اس طرح سے پریشر کوکر میں ڈال کر آپ اس کو گلائیں اور بہترین سے لاجواب سے کباب بنا کر مہمانوں کو بھی کھنائیں خود بھی کھائیں اور بچوں کو تو یہ بہت پسند آنے والی ہیں کیونکہ جو بچے ویسے گوش نہیں کھاتے آپ ان کو ایسے بنا کر کھنائیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ اور بہت ہی مجھے کے ساتھ کھائیں گے فرائی کرنے کے بعد آپ اس کو نکال لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے کباب بالکل ریڈی ہیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی بہترین ہے ریسپی پسند آئی لاجوابکان کو ضرور سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا کیار لکھئے